آبیسلی الزامات ہیں جو ابھی لگائے گئے ہیں ارشاد بھٹی صاحب ابھی میں نے آپ کو رانہ صلی اللہ صاحب کا دکھایا دیکھیں رانہ صاحب کے جو پالیسی تھی جب وہ پہلے وزیر داخلہ تھے پنجاب کے اس پہ آپ نے اور میں نے کتنا زیادہ کیا تھا ہمیں کوئی ہم ابجیکٹیب لیگ بات کر رہے ہیں کوئی جذباتی نہیں رانہ صاحب کی محبت کے اندر لیکن میں اس بندے کو رانہ سلام اللہ کا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح یہ موت کی چکی میں تھا جس طرح جیل کی صوبتیں برداشت کر رہا تھا لیکن یہ نہ اسد عمر صاحب کی طرح نہ فواد صاحب کی طرح نہ شیری مزاری صاحبہ کی طرح ان کی طرح یہ پارٹی چھوڑ کے نہیں گیا تو سر یہ عمران خان کی تو انقلابی نظریاتی پارٹی تھی وہ کیا صرف ایک کرکٹ کی فین فالنگ شپ تھی جو ایک دھرلے میں اڑ گئی ارشاد بھٹی صاحب کی سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس پارٹی کے ساتھ یہ بھائی جان بھائی جان صرف دو تین چار منٹ دے دیجئے گا میں پچھلے دو تین چار دنوں سے یہی سوچ رہا ہوں یہی ذہن میں ہے کہ پچھلے تیرہ مہینوں سے ہو کیا رہا تھا چل کیا رہا تھا حقیقی ازادی کی جنگ غلامی کی زنجیریں توڑ دینے کی جنگ جہاد کی عمر بالمعروف و نئین المنکر کی جنگ حق و باطل کی جنگ میر جعفروں میر سادکوں کے خلاف جنگ غداروں سازشیوں سہولتکاروں ہینڈلرز نیوٹلرز کے خلاف جنگ چوروں لٹیروں ڈاکوں کے خلاف جنگ اور اس جنگ میں تیرہ مہینے میں بڑا مشکل وقت آئے کریک ڈاؤن ہوئے آنسو گیس چلی گرفتاریاں ہوئیں مقدمیں بنے اور پچاس سے ساٹھ فیصد عام آدمی انہیں جیلیں بھگتیں حوالاتیں بھگتیں آنسو گیس بھگتیں اور ان کے گھروں میں لوگ گھسے اور انہوں نے سارا کچھ برداشت کیا لیکن جب تھوڑا سا مشکل وقت آیا تو شیری مزاری سائیڈ پہ ہو گئیں میرے بچے مجھے عزیز ہیں تھوڑا سا مشکل وقت آیا اسد عمر اوڈے چھوڑ گئے کہ نو مئی کو جو ہوا وہ غلط ہے تھوڑا سا مشکل وقت آیا عمر کیانی فیاض چوان سمیت بیسیوں پارٹی چھوڑ گئے کہ پاک فوج ہماری فوج ہے تھوڑا سا مشکل وقت آیا فواد چودری پتلی گلی سے نکل گئے کہ میں سیاست سے بریک لینا چاہتا ہوں اب میں شیری مزاری سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچے عزیز بلکل ٹھیک عرش شریف کے بچے آپ کو عزیز نہیں تھے زلے شاہ بھی کسی کا بچہ نہیں تھا اس وقت بھی ہزاروں بچے جو جیلوں میں ہیں آپ کی وجہ سے آپ کی ٹرک کی بتیوں کی وجہ سے آپ کے جھوٹ اور دو نمریوں کی وجہ سے ان کی ماہیں بار رو رہی ہیں آپ کو وہ عزیز نہیں ہیں ان سینکڑوں خواتین کو آپ کیا جواب دیں گی جنہوں نے آپ کے لیے اپنے بچوں کو اپنے گھروں کو اپنے سارے کچھ کو برباد کر دیا لے کے رہیں گے آزادی چھین کے رہیں گے آزادی اور ہر وقت خون گرمانے والے اور دونوں اسمبلیاں تڑوانے والے فواد چودری صاحب آپ حقیقی ازادی اور جہاد میں بریکیں بھی لگتی ہیں یعنی جی ٹی روڈتے بریکان لگ گئی یا بلو تیری چالوے کے بریکیں بھی لگ جاتی ہیں حقیقی ازادی میں اور جہاد میں بریکیں بھی ہوتی ہیں عرش شریف کو کیا جواب دوگے فواد چودری بار بیٹھے سابر شاکر مہید پیرزادہ کو کیا جواب دوگے عمران ریاض کو کیا جواب دوگے اور کیا جواب دوگے کہ جو آپ نے اتنے خون گرمائے تھے اتنا سارا کچھ کیا تھا اس کا کیا ریزلٹ ملا میں کل ابھی ادھر دنیا سے نکلوں مجھے پکڑ لیں یار میں سنگل پیرنٹ ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا میرے دو بچے ہیں مجھے کیا جواب دوگے آپ نے تو بریک لگا لی میری بریکیں اگر فیل ہو گئی تو میں کیا کروں گا عمر کیانی صاحب جس دن آپ اقتدار میں ہمیں بتاتے تھے آرمی چیف ہمارا باپ ہوتا ہے آپ نے باپ کو غدار بنا دیا ڈی جی آئی ایس آئی ملک کا رکھ والا ہوتا ہے یہ اپنے اقتدار میں ہمیں بتایا آپ نے اسے غدار بنا دیا امریکہ کو ڈونلڈ لو کو برطرف کرنا تھا آپ نے امریکہ سے مدد مانگ لی جس وقت کالی یہ سارا کو چھوڑا تھا اس وقت آپ کا کیوں ضمیر نہیں جاگا تھوڑا سا مشکل وقت آیا ہے اور آج آپ کو اپنی فوج جو اپنی لگنے لگ گئی ہے اسد عمر صاحب آپ ارستو تھے افلاتون تھے سیکنڈ آدمی تھے پاکستان طریقہ انصاف میں آپ کے قصے سنائے جاتے تھے کہ یہ آئے گا اور ہماری قسمت بدلے گا آج آپ کو پتا چلا ہے کہ فوج سلامتی کی زامن ہوتی ہے آج آپ کو پتا چلا ہے کہ فوج کے بنا کچھ بھی نہیں ہے بٹی صاحب آپ یہ کہہ رہے کہ لیڈرشپ بھاندی ہے صرف دو جملے کامران شاید بھائی صرف دو جملے آج جب یہ سارا کچھ فوج کو غدار بنایا جا رہا تھا اس وقت آپ کیوں سیکرٹی جنرل تھے اور آخر میں آخر میں یہ کہنا ہے یہ سب ہمیں کیا بتاتے تھے ہاؤس آف شریف نے این ار او لیا پیپلز پارٹی نے ڈیلیں کی ڈھیلیں کی آج آپ پتلی گلی سے کیوں نکل رہے ہیں این ار او لے کر ڈھیلیں ڈھیلیں کر کے آج آپ چور دروازے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں دو دن کی جیل صرف بس کیا جواب دوگے بلکل ٹھیک ہے